محبت نیکی اور سچائی کے کلمے مگر زمانہ میرے خرچوں کے سوا ایار تھا اس لیے میں تجھے آج وہ محبت نیکی اور سچائی کے کلمے چاہ کر بھی سکھا نہیں پاتی اسی وجہ سے ناظرین آج پاکستان کے اندر بچے وقت سے پہلے بڑے ہو جاتے ہیں جب دن رات وہ انٹرنیٹ کے اوپر الیکٹرونک میڈیا کے اوپر پرنٹ میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں کہ ان کے ہم عمر ساتھیوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے حکومت کی جانب سے ایک سٹینڈرٹ آپریٹنگ پروسیجر فالو کیا جاتا ہے ذمہ داروں کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی ذمہ دار بچ نہیں پائیں گے لیکن ہم نے دیکھا کہ زینب کے کیس کے علاوہ کسی دیوسرے کیس میں اس طرح سے جو ذمہ دار تھے وہ قبر کے چھے فٹ نیچے نہیں پہنچ سکے زینب الیٹ بل متعارف کروایا گیا زینب ایپ متعارف کروای گئی قسمیں کھائی گئی وعدے کیے گئے لیکن اس کے باوجود بھی آج پاکستان کے بچے پہلے سے زیادہ غیر محفوظ ہیں ایک انیجی انجیو کے آداد و شمار کی مطابق صرف اس سال دو ہزار بیس میں جنوری سے لے کر جون تک جو رپورٹڈ کیسز تھے چائلڈ ابیوس کے ان کی تعداد تھائی ہزار سے زائد ہے ہم کیسے معاشرے میں زندہ ہیں کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کیا ہم اپنے بچوں کو محفوظ بنائیں اسی معاملے پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے میرے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں محترم افتخار مبارک صاحب چائلڈ وائٹ ایکٹیویسٹ ہیں اور سینٹر فور جسٹس کو رپریزنٹ کرتے ہیں افتخار صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے مجھے جوائن کریں گی تاہیرہ رباب مہاری نفسیات ہیں تاہیرہ تینکیو سو مچ اور میرے سے ٹیلی فول نائن پر ہوں گے مفتی ڈاکٹر خلیق اور رحمان صاحب مذہبی سکولر ہے مفتی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ افتخار صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا پاکستان میں چائلڈ ابیوز کا مسئلہ نیا نہیں ہے حکومت کے وعدے بھی نئے نہیں ہیں مسئلہ کیا ہے عویس صاحب یہ بالکل آپ نے جیسے کہ اپنی تمہید کے اندر آپ نے آپ نے بتایا کہ چائلڈ ابیوز جو ہے وہ پاکستان کے اندر کوئی بالکل نیا مسئلہ نہیں ہے اور نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ دنیا بھر کے لیے یہ کوئی نیا ایشو نہیں ہے چائلڈ سیکشل ابیوز ایک بہت پرانی اور ایک بڑی تلخ حقیقت کے طور پر جو ہے وہ موجود ہے اور اپنے پنجے جو ہے وہ گھرے ہوئے ہیں اور بدقسمتی سے جو ہمارے معصوم بچے ہیں وہ اس یعنی میں اس کو کہوں گا کہ یہ چونکہ بچوں کے بھی تشدد کی بڑی ورسٹ فارم ہوتی ہے تو اس ورسٹ فارم کو جو ہے وہ بچے جو ہے وہ اس کا نشانہ بنتے ہیں سفر کر رہے ہوتے ہیں بچے چائلڈ سیکشل ابیوز کے کانٹمیکس میں جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں دیکھیں جو مسئلہ ہے ابھی آپ نے جب خود کچھ انیشیٹیوز کی بات کی کہ مختلف ادوار کے اندر ہم نے یہ دیکھا اور مختلف حکومتوں کے دورے حکومت کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ جب بہت بڑے بڑے سانحات جو تھے وہ رونما ہوئے یعنی جب قصور کے اندر حسین خان والا کا ایک بہت بڑا ایشو سامنے آیا جب قصور کے اندر ہی جو ہے وہ بچیوں کے ساتھ ہونے والے جنسی زیادتی اور ان کے قتل کرنے کے معاملات جو تھے وہ سامنے آئے جب چونیاں کے اندر جو ہے وہ بچوں کو جو ہے وہ زیادتی کے بعد قتل کرنے کے واقعات جو ہیں وہ میڈیا کے ذریعے ہائلائٹ ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ عرباب اختیار کی طرف سے ہمیں بہت زیادہ سیلسمنٹ بھی نظر آئیں خاصل ایک چھوٹی سی بات صرف دوسروں کو بھی شاملے گفتگو کرلیں کہ being a child right activist آپ کیا چائلڈ مولیسٹر کی کیپٹل پنشمنٹ کی حمایت کرتے ہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پنشمنٹ یعنی پنشمنٹ مجھے لگ رہا ہے جیسے جب جانب کا انسیڈنٹ ہوا تو اس وقت بھی ایک امران نامی جو ملزم تھا یہ ڈیمان کی گئی تھی کہ جی اس کو جو ہے وہ کیپٹل پنشمنٹ دی جائے اور سرے عام دی جائے اور اس وقت توقع یہ کی جا رہی تھی کہ کیپٹل پنشمنٹ کے نتیجے میں جو بچوں کے ساتھ ہونے والے جنسی زیادتی کے واقعات ہیں ان کے اندر کمی واقعہ ہوگی بلکہ یہاں تک کہا جا رہا تھا کہ یہ بچوں کے خلاف ہونے والے اس طرح کے جنسی تشدد کے واقعات کو روکنے کی ایک اہم کارگر جو ہے وہ سٹیٹیجی ہو سکتی ہے تاہم وقت نے یہ بتایا کہ نہ صرف اس واقعہ کے اندر ملزم امران کو جو ہے وہ سزای موت دے دی گئی اس کو جو ہے وہ پھانسی کی سزا دے دی گئی لیکن واقعات جو ہیں وہ تھمنے کا نام نہیں ہے یعنی آپ کیپٹل پنشمنٹ کی حمایت نہیں کرتے بھی گا چائلڈ رائٹ ایکٹیویس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس فقط آبیلیبل قوانین ہیں انہی قوانین کو اگر ہم پروپرلی ٹرو لیٹرن سپیرٹ کے اندر ایکزیکیوٹ کروال ہیں تو ہم اپنے اس معاملے کو بہت حد تک کور کر سکتے ہیں میں کیپٹل پنشمنٹ کی بجائے جو میرا موقف ہوگا وہ موقف یہ ہے کہ ہم کیپٹل پنشمنٹ کی حمایت کرنے کی بجائے بچوں کو امپاور کرنے کی بات کریں بچوں کو امپاور کرنے کی حمایت کریں بچوں کے تعلیمی نصاب کے ادر بچوں کی حفاظت کو شامل کرنے کی بات کریں گے ڈاکٹر خلیق رحمان صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں ڈاکٹر خلیق رحمان صاحب یہ بتائیے گا کہ چائلڈ مولیسٹر کی شریعت میں کیا سزا ہے ہلو جی ڈاکٹر خلیق آپ کو میری آواز آ رہی ہے ہاں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک بچے کے ساتھ زیادتی کرنے والے مجرن کی شریعت میں کیا سزا ہے نہیں شریعت میں کیا آپ کو صرف صدرہ ہی نظر آتی میرا آپ سے تھا آپ نے شریعت کو صرف صداؤں کے لیے رکھا ہوا ہے بات تو یہ کہ اتدا کہاں سے کرنی ہے شریعت جس انتہاں سے مجبور ہو کے پہنچتی ہے آپ پہلے ہی لمحے وہاں پہنچ دیں گے شریعت صدا بتائیں نہیں جس طرح چوٹ کی صدا ہاں سے پہلے جس طرح چوٹ کی صرف صرف بات سنے بات سنے بات سنے اسلام کی غلط تصویر پیش نہ کیا کریں سر آپ نے اسلام تراشی نہ کیا کریں اسلام تراشی نہیں کر رہا کیونکہ میں نے اس سے صرف صرف آپ اس وقت میرے جناب پیٹ کے وقت کی گھتا رہے ہیں آپ کا فوال ہی مکتا غلط ہے سر کیسے غلط ہے آپ صرف یہ پوچھا ہے کہ شریعت میں چارک نسٹر کی کیا سزا ہے آپ اگر اس کا غواب نہیں دے گئے تو اپنا ٹیلی فون بند پر دیجئے کیا غلط تصویر ہے کیا شریعت کے اندر چھوٹی سزا ہاتھ کاتنا نہیں ہے اسلام بھات سنے بھائی اسلام اپنی سزاؤں سے پہلے اپنا نظام حیاء رکھتا ہے نظام میں اخلاق رکھتا ہے نظام میں تعلیم رکھتا ہے نظام میں معاقب رکھتا ہے آپ ان تمام نظاموں کو بروئی کار لائیں پھر بات کریں جانکہ دیکھ اس وقت کوئی اگر مجرم سامنے آتا ہے تو پھر اسلام کی سزائیں سب سے آخر میں آتا مفتی صاحب یہ سارے نظام جن کے آپ نے نام لیے مفتی صاحب جس نظام حیاء کی آپ بات کر رہے ہیں یہ پچھلے چودہ سو سال میں کس اسلامی معاشرے میں نافذ کیا گیا ہے یہ سو سال پہلے تک نافذ تھا جب تک یہ جمہوریت نہیں تھی جب تک یہ بانگیت نہیں تھی سو سال پہلے تک چائی ملسٹیشن کے باقی آگئی آپ جوار سنیں خلافہ بنو عمیہ میں خلافہ راشدین میں خلافہ بنو عباس میں خلافہ عثمانیہ میں سلطنت مغلیہ میں ہندوستان کے انہیں جتنی اسلامی سلطنتیں آئیں سب نے یہ نظام نافذ تھا سر آپ خلافہ عثمانیہ کی بات کر رہے ہیں بنو عمیہ کی بات کر رہے ہیں بنو عباس کی بات کر رہے ہیں یہ لوگ تو بچوں کی لانڈیوں کی غلاموں کی تجارت کرنے والے تھے ان کا بچوں کے حقوق سے کیا تعلق اسلام نے لانڈیوں کا کانسپ ہے اسلام نے غلاموں کا کانسپ ہے ان کا بچوں کے حقوق سے کیا تعلق مفتی صاحب اسلام نے غلامی کو صحیح رکھ دیا اسلام نے غلامی کو ختم نہیں کیا لیکن اسلام نے غلامیت کے اندر سے ظلم اور ختم کو ختم کیا مفتی صاحب میری اس بات کا اگر آپ جواب دینا پسند کریں کہ اگر ایک باہیا نظام جہاں کئی بھی نافذ کر دیا جائے آپ کی پسند کے مطابق تمام حفاظتی اقدامات کے باوجود اگر ایک اسلامی معاشرے میں ایک چائلڈ مولیسٹر کے ساتھ کیا سزا اس کو دی جاتی ہے شریعت میں دیکھیں جی بات سنے بات یہ ہے کہ اسلام کے تمام نظام کو بروکار لانوں کے باوجود بھی کچھ بدخصلت ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کے اندر یہ بیماری ہوتی ہیں اگر تمام گواہان کو سامنے رکھتے ہوئے واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ایک جرم ثابت ہو جاتا ہے اور واقعی وہ تعریف اس کے اوپر صادق آتی ہے یہ تو عبادت جس کو کہتے ہیں مکمل طور پر مکمل طور پر وہ سیل سردد ہو جاتا ہے تو یہ اس کی سزا کیپیٹل پنشمنٹ تک پہنچ سکتی ہے پہنچ سکتی ہے اچھا ایک چائلڈ مولیسٹر اگر ایک بچے کے ساتھ بقول آپ کے بوسو کنار کر رہا ہے اور اس نے ایکٹ آف پینٹریشن نہیں اچیو کیا تو اس کی کیا سزا ہے مفتی صاحب دیکھیں یہ ہوتی ہی سواب دیدی سزا کاضی کے اوپر یہ تازیری سزائیں اسلام کی سزائیں بنیادی چوبہ دو بڑی قسم کی ہیں حدود ان سزاؤں کو کہتے ہیں جن میں کاضی کی نہیں چلتی جو معین سزائیں ہوتی ہیں شریعت کی جانب سے اور تازیرات وہ سزائیں ہوتی ہیں جو انتظامی حوالے سے اور معاشرے کے حوالے سے یہ سزائیں تبدیل ہو جاتی ہیں یعنی مفتی صاحب اگر میں آپ کی بات ٹھیک سمجھا ہوں تو بچے کے ساتھ بوسو کنار کی شکل میں جو سزا ہے وہ کیپٹل پنشمنٹ تو نہیں ہوگی وہ کاضی کی سواب دید پر ڈپینڈ کرے گا وہ کاضی کی سواب دید پر ڈپینڈ کرے گا مفتی صاحب ایک سیکنڈ اگر اشتیال میں آ کر بچے کا والد یا کوئی رشتے دار اس چائل مولیسٹر کو صرف بوسو کنار کی وجہ سے جان سے مار دے تو اس کی کیا سزا ہوگی وہ قاتل ہے اچھا وہ قاتل ہے ملکل قاتل اور اس کو قتل کی سزا ملے گی ملکل قتل کی سزا ملے گی مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا تاہیرہ رباب یہ ساری گفتگو آپ بھی سن رہی ہیں مفتی صاحب نے شرعی ایسپیکٹ واضح کیے افتخار صاحب نے اس کے سوشل ایسپیکٹ واضح کیے لیگل ایسپیکٹ واضح کیے آپ کیا سمجھتی ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اس کے پیچھے دو تین وجہات ہمیں نظر آتی ہیں ایک تو کچھ لوگوں کو ویسے ہی بے شک ان کے پارٹنر آویلیبل بھی ہو تو ان کو پیڈو فیلیلز جس کو ہم کہتے ہیں کہ بچوں میں سیکشل اٹریکشن ان کو زیادہ فیل ہوتی ہے اور اس کی طرف وہ اٹریکٹ بھی ہوتے ہیں یعنی وہ دماغی طور پر ہم کہیں گے کہ وہ ڈسٹرپ لوگ ہوتے ہیں جو پیڈو فیلیاز کی طرف جاتے ہیں اور ان کو ہیلپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے ان لوگوں کی زیادہ جو پلیجر ہے سیکشل پلیجر جو ہے یہ بچوں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک تو مین وجہ جو ہے وہ یہ ہے دوسری ایک وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی آپ وہ لوگ جو کہ چائل سیکشل ابیوز کرتے ہیں اگر ان کی ہسٹریز کو آپ اٹھا کے دیکھو تو وہ خود بھی اپنے بچپن میں ابیوز ہوئے ہوتے ہیں جیسے جعوید اکبال کے کیس میں ہوا تھا وہ سیکشل ابیوز بھی ہو سکتا ہے اور وہ منٹل ابیوز بھی اس لیول کا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو اس کی طرف جو ہے پوش کر دے کہ آپ نے اپنی چیزیں جو ہیں کس طرح سے منیج کرنی اور اپنے سے چھوٹوں کو ظلم کا نشانہ کیسے بنانا ہے اور وہ ظلم کی حد سیکشل ابیوز بھی ایک ہو سکتا ہے تیسری ایک جو چیز ہمیں بہت زیادہ نظر آتی وہ یہ ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارے یہاں پہ لوگوں نے سیکس اور سیکشل چیزوں کو اتنا زیادہ ٹیبو بنا کے لوگوں کے لیے اتنا بڑا سوال بنایا ہوا کہ لوگ اس کے بارے میں نہ تو نورمل چیزیں اور حلال چیزوں کے بارے میں بھی نورملی بات نہیں کر سکتے جہاں تک باقی ابنورمالٹیز کی چیزیں ہیں سیکشل ابیوز کی چیزیں ہیں بچوں کو یہ جب پروپیر سیکس ایجوکیشن کی چیزیں یہ تو ہمارے یہاں پہ ناپید ہونے والی چیزیں ہیں اس میں ایک بہت بڑی وجہ جو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری اپنی کام علمی اور لا علمی ہے جس میں ایک بڑا رول مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہے انہوں نے بہت خوبصورت ایک بات کی کہ ہم جزا کی بات سزا کی بات پہلے کر لیتے ہیں مگر ہم different school of thoughts کی بات نہیں کرتے جو اسلام preach کرتا ہے معذرت کے ساتھ یہاں پہ یہ بات کہنا چاہوں گی کہ ہم اپنے بات تو بہت خوبصورت ایکچلی تو ہونے یہی چیزیں چاہئیں مگر اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں جو تعلیمات دی جاتی ہیں اس میں ہمیں ڈرائیا دھمکایا پہلے جاتا ہے چیزوں کو صحیح کیسے کرنا ہے وہ بعد میں بتایا جاتا ہے ہمیں سزائیں پہلے سنائی جاتی ہیں یہ کروگے تو یہ ہو جبا یہ کروگے تو یہ ہو جبا یہ ہمیں بتایا جاتا ہے ہمیں یہ نہیں بتایا جانتا کہ ایکشلی ہمیں کرنا کیا ہے سو بچوں کو جیسے افتخار صاحب نے بھی ایک بہت خوبصورت بات کی کہ ہمیں امپاورمنٹ زیادہ فوکس کرنی ہے افتخار صاحب اس امپاورمنٹ کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ ہو گیا آسٹریلیا ہو گیا نیوزیلینڈ ہو گیا یہ لوگ اپنے بچوں کی امپاورمنٹ کے اوپر بہت خرش کرتے ہیں انہیں سکول میں سیکس ایجوکیشن دی جاتی ہے ان کے بچے بہت اویر ہوتے ہیں گوڈ ٹچ سے بھی بیٹ ٹچ سے بھی اس کے باوجود بدقسمتی سے یہ ممالک جو ہیں چائلڈ مولیسٹیشن میں ڈاک ویب ویڈیوز کے اندر بہت زیادہ گھناؤنے طور پر انوالو نظر آتے ہیں افتخار صاحب جی ایک تو ابھی آپ نے جیسے خود یہ کہا ڈاک ویب اور گھنونی ویڈیوز اور جو چائلڈ پورنوگرافی کا اوورال جو ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ بینولو قوامی مافیاز جس کے پیچھے کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چونکہ ملین ڈالرز کی انڈسٹری بھی ہے بنیادی طور پر جہاں پر بچوں کی پورنوگرافیگ جو ویڈیوز ہیں وہ ویڈیوز ہیں وہ ویڈیوز کی جاتی ہیں اور اس سے جو ہے وہ منافع کمایا جاتا ہے یہ اس کا ایک ایسپیکٹ ہے دوسرا دیکھیں یہ چائلڈ سیکشل بیوز جیسے ابھی طاہرہ کہہ رہی تھی تو یہ سیکلوجیکل ڈیسورڈرز کے ساتھ ساتھ یہ چونکہ اس کو سیکلوجیکل اینگل سے جو ہے وہ ڈیفائن کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سمپلی اگر ہم اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں that's a crime تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کبھی بھی جو سیکلوجیکل ڈیسورڈرز کی بنیاد کے اوپر کوئی ہم دردانہ رویہ ہے یہ پوائنٹ ہے ویسے کہ جیسے کہ انہوں نے بڑا امپورٹنٹ نکتہ ریز کیا کہ جیسے اگر ایک چائلڈ مولیسٹر کو خود اس کے بچپن میں زیادتی کا نشانہ بنایا گیا جیسے جاوید اقبال والے کیس میں بھی ہوا تھا کہ جی مجھے بھی بچپن میں زیادتی کا نشانہ بنایا اور وہ بڑا ہو کر اگر رد عمل کی نفسیات کے تحت ایسا کرتا ہے تو اس کو جسٹیفیکیشن کے طور پر نہیں لیکن کم از کم اس کی سائیکالوجی کی ایولوشن کے اندر تو ہم اسے کچھ نہ کچھ مارجن نہیں دے سکے ایک تخواہر اگزیکلی آپ نے بلکل ٹھیک کہا لیکن میرا خیال ہے کہ تاہرہ چکے بہت سائیکالوجیک نیشوز پر خاص ہی گریفت رکھتی ہیں تو ہمیں یہ بھی بتا سکیں گے کہ یہ ہر کیس کے اندر ایسا نہیں ہوتا ضروری نہیں ہے کہ ہر جو سیکشلی ابیوز کمیٹ کرنے والا اوفینڈر ہے جو مجرم ہے وہ ماضی میں کہیں کہیں پر خود سے خود بھی سیکشلی ابیوز کہیں پر وکٹم جو ہے وہ رہا ہو بہت سارے کیسز میں ایسا ہو سکتا ہے جیسے آپ نے جوید اقوال کیس کی اگزیمپل دی اسی طرح سے ابھی ریسنٹی جب چونیاں کے اندر جو انسیڈنٹ ہوا بچوں کو ابیوز کرنے کا تو وہاں سے بھی جو ملزم گرفتار ہوا اس کی بھی سٹوری کچھ اسی طرح کی تھی تو یہاں پر گنیادی طور پر جو کیس کے اندر انگیج ابیوزرز ہوتے ہیں ہر ایک کی جو کیس تیڈی ہے ہر ایک کی جو کیس ہسٹری ہے that could be different from each other مطلب ایک جو یاد سٹیک ہے وہ سب کے اوپر ہم اس پر جائے وہ فتغار صاحب میں باپر صاحب کے پاس آتا ہوں مفتی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے مفتی صاحب آپ نے اپنی گفتگو میں کہا بلکہ آپ نے اسٹابلش کیا کہ کسی بھی مجرم کو سزا دینے سے پہلے مواشرے کے اندر ایک ایسا باہیہ نظام نافذ کرنے کی ضرورت ہے جس میں لوگوں کو ڈیٹرنس ہو لوگوں کے اندر شرم و حیاء ہو یہ بات اس کی تائی تائیرہ رباب نے بھی کی اور theoretically بلکل ٹھیک بات بھی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حیاء جو کونسپٹ ہے وہ تو صرف اور صرف انسانوں کے ماں بین ہیں مرد اور عورت کے درمیان آپ پردہ کروا سکتے ہیں بچے اور بچیوں کے درمیان آپ فاصلہ رکھ سکتے ہیں لیکن پاکستان کے اندر تو مفتی صاحب اندھی ڈالفن کے ساتھ پی زیادتی ہو جاتی ہے پاکستان کے اندر تو جانوروں کے ساتھ پی زیادتی ہو جاتی ہے ان میں کہاں سے حیاء لائی جائے مفتی صاحب دیکھیں جی حیاء کا تعلق صرف ایک کسی جنس کو سام درستی نہیں ہوتا حیاء کا تعلق اصول کے ساتھ ہوتا ہے ترغیب اور ترہیب کے ساتھ ہوتا ہے میری بہن نے کہا کہ ہمیں صرف درائے جاتا ہے تو پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے صرف درائے ہی سنا ہے مفتی صاحب بات یہ کہ اسلام نصیحت کی بات کرتا ہے اور نصیحت دو چیزوں کو کہتے ہیں اس میں ترغیب بھی ہوتی ہیں اچھا انجام بھی دکھایا جاتا ہے اور بصورت دیگر اس کے بورے انجام کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے ان دونوں چیزوں کے مجموعے کو قرآن نصیحت سے تابع کرتا ہے بات یہ کہ جہاں ڈالفن سے ہو واقعات ہوتے ہیں ایسی بات نہیں یہاں کیا یہاں کی بچارے نراض ہوں گے شہروں میں بھی ہر قسم کے واقعات ہوتے ہیں بات یہ کہ شروع سے ہی بچے کی جو سیرسٹ ہوتی ہے اس کی نیچر ہوتی ہے وہ بالکل فطرت سلیمہ ہوتی ہے اور فطرت اسلام سے ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے اس کے والدین اسے مجلسی عیسائی یا کچھ اور بنا دیتے ہیں مطلب یہ ہے ماحول بندے کو خراب کر دیتا ہے اگر ایک بچے نے آخر کھولتے ہی اپنے گھر کے اندر سو سو چینلز کو دیکھا حیاء باقتہ چیزوں کو دیکھا گرم دیکھا فیموں کو دیکھا اپنی نوجوان چینلوں کے آنے مفتی صاحب ایک سکنے ایک سکنے ان سب نہ کریں باقتہ مکمل ہونے ان سب نہ کریں اور چاہتے ہیں ہر قسم کے سوشل میڈیا کو دیکھا تو مجھے بتائیں اس کے اندر حیاء کا مادہ کیسے رہے گا مفتی صاحب اسی حوالے سے ہماری بات دیکھیں بات سنیں بات یہ بدقسمتی سے ہماری ماں کی گوت میں اسلام نہیں ہے ٹھیک ہے استاد کی کتاب استاد کی کتاب آپ کا کتاب ایک ایک چھوٹ بنیادی سوال کہ کیا قومِ لوت کے پاس نیٹ فلکس آتا تھا یار دیکھیں ہر وقت اپنے تقاضے ہوتے ہیں اس وقت کی اپنے تقاضے تھے ذرائع ابلاغ دنیا میں ہر وقت موجود رہے ہیں ذرائع بلا کام وقت کے تقاضے تقنی ہوتی یا تنظیم ہوتا ہے چلیں تائرہ رب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں میں مفتی صاحب کی بات کو ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں مفتی صاحب نے بلکل ٹھیک فرمایا ہے کہ جی چیزیں اس طرح سے ہو رہی ہوتی ہیں درانے دھمکانے کی بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ہمیں ایج اپروپریٹ سیکس ایڈیوکیشن دینی چاہیے بچوں کو میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کبھی کسی مفتی صاحب نے کیونکہ اگر آپ قرآن کو ترجمے سے پڑھتے ہیں میرا علم بہت کم ہے میری سمجھ بہت کم ہے قرآن کے حوالے سے مگر میں نے اتنا ضرور قرآن میں دیکھا ہے اور سمجھا ہے اس کو کہ قرآن میں بہت کلیرلی یہ بتایا گیا ہے کہ عورت کو ہیز کس عمر میں آتے ہیں قرآن میں بہت کلیرلی بتایا گیا ہے کہ ہزبنڈ وائف کا ریلیشنشپ کیا ہوتا ہے قرآن میں بہت کلیرلی یہ بتایا گیا ہے کہ ایک عورت نائن منٹس میں اپنی کس کس سٹیج میں سے گزرتی ہے قرآن میں بہت کلیرلی یہ بتایا گیا ہے کہ بچہ سات سال کی عمر میں اپنے ماں باپ سے الگیا اس کو الگ کیوں سلایا جائے یہی ساری اجی اپروپریٹ سیکس ایڈیوکیشن میکن آج تک میں نے نہیں سنا کہ کسی ہمارے مذہبی ادارے میں کسی ہمارے مفتی صاحب نے ہوں گے بہت سارے لوگ ہوں گے مگر اوپن نہیں میں نے آج تک کسی کو دیکھا نہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے میں خود چائل سیکشل ابیوز کے پر لوگوں کو ٹریننگ دیتی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے اپنے بچوں کو بچانا ہے ماں باپ کو دیتے ہیں ٹیچرز کو دیتے ہیں مگر سب سے پہلی بار جو سب سے پہلا وہاں پہ ایک ٹکراؤ ہوتا ہے وہ یہ ہی ہوتا کہ یہ تو مذہب کے خلاف ہے یہ کیسے مذہب کے خلاف ہے جب آپ نے قرآن کو سمجھا نہیں اس کو پڑھا نہیں قرآن خوش قسمتی سے اگر وہ عربی زبان میں اور ہماری بات قسمتی یہ ہے کہ وہ اردو زبان میں بچوں کی سیکس ایجوکیشن جس کے اوپر الزام آئیت کیا جاتا ہے ہمارے کنزرویٹف طبقے سے کہ یہ مغربی ایجنڈا ہے اس سے بچوں میں بہرارہوی پہلے کی کیا واقعی ایسا ہے دیکھیں جی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی اسطلاح کی وجہ سے جو ہے وہ آپ لارجر جو سوسائیٹی کی خدمت ہو سکتی ہے جو خیر کا کام ہو سکتا ہے اگر اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی قدغن آ رہی ہے اس کے اندر رسٹکشن آ رہی ہے اس کے لئے چیلنج پیدا ہو رہی ہے چیلنج کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے تو ہمیں اپنی اس اسطلاح کو بھی ہم ری وزٹ کر سکتے ہیں مثلا مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ اور میں بلکہ بائی نیم بتانا چاہوں گا کہ جن دنوں زینب کا انسیڈنٹ بہت ہائی لائٹ ہوا کسور میں تو ایک بہت ہمارے ری ناؤنڈ بڑے جیت سکولر ہے مذہبی جناب ڈاکٹر راغب حسین نیمی انہوں نے اپنے جامعہ کے اندر جو ہے وہ ایک راؤنٹیبل کہنے قاد کیا جس کا مقصد یہ تھا اور انہوں نے بہت امدہ ایک نام اتعارف کروایا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو خود حفاظتی تعلیم جو ہے وہ دینی چاہیے جس کا مقصد یہ تھا کہ بچوں کو اس طرح کے واقعات سے اور سچویشن سے روشناس کروایا جائے جس کے اندر بچے پاسیبلی طور پر ٹراب ہوتے ہیں اور وہ ابیوزر کی جو ہے وہ ابیوز کا جو ہے وہ نشانہ بن رہے ہوتے ہیں اس خود حفاظتی تعلیم کا مقصد یہ تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ والدین کو ایڈوکیٹ کیا جائے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنا بہتر پرنٹل رول پلے کر سکتے ہیں اور بچوں کی ایمپاورمنٹ کے اندر کیونکہ دیکھئے جب ہم بچوں کی ایمپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ جو ایمپاورمنٹ ہے توورڈز پرونٹنگ آف سیکشوال ابیوز یہ سٹارٹ ہوتی ہے انفرمیشن سے نالیج سے اور سکلز سے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نالیج اور سکلز ہیں یہ سب سے بہتر انداز میں اگر کوئی بچوں کو بلیور کر سکتا ہے تو یا تو اس کے پرائیمریلی اس کے جو فزیکل اصولت ہے اسے ڈیفینڈ کر سکے ایک ویران جگہ پر کیا جواب ہے اس کا دیکھئے دیفینیٹلی اس کا بلکل کوئی جواب نہیں ہے دیکھئے کچھ تو وہ بلکل سٹیٹیجیز ہو سکتی ہیں لیکن اگر آپ چار پانچ سال کے بچے کی بات کر رہے ہیں تو افکورس ایک چالیس سال کے فرد کے لیے جو ہے وہ بہت آسان ہوگا کہ وہ جسمانی طور پر اس بچے پر بچے ان لوگوں کا ٹارگٹ بنتے ہیں کہ وہ ان بچوں پر اس بچے پر وہ غلبہ پا لیں ابھی آج پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے میں آپ کو ملتان کا واقعہ شیئر کر رہا تھا کہ جہاں پر ایک پندرہ سولہ سال کا بچہ ہے جس کو جو ہے وہ سیکشل ابیوز کا نشانہ بنایا گیا بہت ہی ایک بروٹل انداز میں تو جب ہم امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلا جو سرکل سٹارٹ ہوتا ہے یا جو سٹیج سٹارٹ ہوتی ہے تو والدین سب سے امپاورٹل رول پلے کر سکتے ہیں بچوں کی نرچرنگ کے اندر اور بچوں کو ایسے سوفٹ میسیجز ڈلیور کرنے میں وہ تعلیم مل گئی والدین سے بھی مل گئی سکول سے بھی مل گئی مکتب سے بھی مل گئی لیکن اس تعلیم کے باوجود وہ بچہ فیزیکلی اس قابل نہیں ہے کہ ایک 35-40 سال کے مرد کا سالٹ برداشت کر سکے وہ گھر آ کر بتا ضرور دے گا اگر زندہ آیا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے لیکن on the spot وہ اس اینیمل کو کیسے نہیں روک سکتا رہا دیفنیٹلی دیفنیٹلی you are absolutely right کہ وہ اس طریقے سے اس بچے کے لیے چھوٹی عمر کے بچے کے لیے ریزیسٹ کرنا ایک 35-40 سالہ فرد کے سامنے جو ہے وہ ایک بہت مشکل عمر ہے اس لیے اس لیے ہمیں اس مولیسٹر کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے نا کہ وہ موشتری کے اندر مولیسٹر پیدا نہ ہو exactly اس مولیسٹر کے اوپر دیکھیں here comes the role of the law اسی لیے society کے اندر جو ہیں وہ آپ laws کو انٹرڈیوز کرواتے ہیں آپ society کے اندر جو آپ laws کو انٹرڈیوز کرواتے ہیں تو بنیادی طور پر اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس law کی وجہ سے اس law کی رٹ کی وجہ سے جو ہے وہ آپ یعنی یہ بھی ایک سیکلوجیکل آپ اس کو انگل کریں جو law ہے وہ deterrence ہے exactly اس کے پر بات کریں کہ مجھے چھوٹی سی break لینے ابتقار صاحب ورنازید ہم break سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے law کس طرح سے ایک مولیسٹر کے لیے deterrence create کر سکتا اس پر بات کریں گے ایک break کے بعد دیوی داس welcome back ناظرین break سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بچوں کے ساتھ ہونے والے زیادتی کے واقعات کے حوالے سے اور اب تک کی ڈسکشن میں یہ بات سامنے آئی افتقار صاحب کی مفتی خلیق رحمان صاحب کی اور طاہرہ رباب کی کہ صرف اور صرف چائلڈ کے اوپر کام کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ چائلڈ مولیسٹر کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے مفتی ڈاکٹر خلیق رحمان صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں مفتی ڈاکٹر خلیق رحمان سے بھی ہم رابطہ قائم کریں گے اس وقت مجھے ٹیلی فن لائن پر بتایا جایا جوائن کریں گی نایاب جان معروف سماجی کارکن ہے نایاب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے یہ بتائیے گا کہ ہم بارہا پروگرامز کرتے ہیں بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات پر تجاویز دی جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود جو معاشرہ ہے کہ اس پر بہت ایک طویل گفتگو ہو چکی ہے اس میں بہت سارے سٹیکھولڈرز انوالد ہیں جب بھی کوئی معاشراتی تبدیلی کی بات کرنی ہوتی ہے تو حکومتی سطح پر بھی لیکن ایک سماجی سطح پر بھی ہمیں یہ بہت ساری چیزوں کو بدلنا ہے اب جو ایکسپرٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے تعلیمی نساب میں بھی بچوں کو تھوڑا سا کنسنٹ کے بارے پہانا چاہیے مجھے تو کہیں پہ یہ چیز ہمارے ابھی والے کاریکلم اور نیا جو سنگل نیشنل 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 آپ نے ہمیں ابھی ابھی جوائن کیا ہے آپ بریک سے پہلے ابھی ہم گفتگو یہی کر رہے تھے کہ جو بچوں کی کنسنٹ ہے جو بچوں کی ایڈوکیشن ہے جو بچوں کو تمام تر خطرات سے آگا کرنے کا نظام ہے وہ اگر اپنی جگہ انٹیکٹ بھی ہو بچے اویر بھی ہو لیکن ایک بچہ اگر ایک ویران جگہ پر موجود ہے اور اس کے اوپر ایک 35-40 سال کا شخص حملہ آور ہوتا ہے تو وہ اپنی منٹل کیپیبلیٹیز کے باوجود فیزیکلی اس اٹیک کو ریزسٹ نہیں کر سکتا نایاب جی اویس لیکن دیکھیں ہمیں تو اس طرح کے سیناریوز کے بارے میں صرف نہیں سوچنا نا ہولیسٹکلی سوچنا ہے کہ اس کو بہت سارے اتارے اور بہت ساری چیزیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ law and order کی جو situation ہے اس کو ہم deny نہیں کر سکتے اب میں آپ کو اس میں ایک ایک بات بتاتی ہوں بائی کے ممالک کے اندر ایک چیز ہوتی ہے registry sex offenders registry بلکل chemical situation بھی ہوتی ہے جی جو registry ہوتی ہے اس کا بقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان جو کسی بھی sex related crime سے convict ہوا ہے جب وہ معاشرے میں واپس آتا ہے تو جس neighborhood میں جسا آپ نے بچے کی بات کی کہ وہ ویران جگہ پر ہے تو اس طرح کی situations avoid کرنے کے لئے ہوتا ہے جن کی کوئی pass convictions ہے اس طرح کی بچوں کے ساتھ harassment کی وہ جب معاشرے میں واپس بھی آتے ہیں تو ان کو ایسے neighborhood میں allowed نہیں کیا جاتا جہاں بہت زیادہ بچے رہتے ہیں لیکن نایاب آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے لیکن پاکستان میں conviction rate کمزور prosecution کی وجہ سے next to none ایسے لوگوں کے بارے میں بھی کر سکتے ہیں جہاں جن کے اوپر allegations بھی لگے ہیں child molestation کے جن کے اوپر allegations لگے ہیں بچوں کے ساتھ کسی بھی کی زیادتی یا تشدد کرنے کے تو تاکہ ہمارے ذہن میں یہ چیز ہو ٹھیک ایک سکنڈ نایاب رکیے گا افتخان صاحب یہ workable model ہے پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہو دیکھ ایک تو آواز نایاب صاحبہ کی کم آرہی تھی لیکن میں نایاب صاحبہ کی بات سے بالکل agree کرتا ہوں کہ صرف empowerment جو ہے وہ role play نہیں سکتی کرنا ہمیں بچوں کی سراؤنڈ کو بھی سیف بنانے کے لیے جو کمیونیٹی بیس چائل پوٹیکشن سسٹم اس کو سٹن کرنا ہے ہمیں اپنی لائن فورسمنٹ کو بھی امپروو کرنا ہے ہمیں بچوں کو اور اس طرح کے جو وکٹم ہیں بچے یہ سب کچھ کر لیا لیکن اس کی بات کریں جیسے آپ نے پروگرام کی انٹروڈکشن میں بھی کچھ سٹیٹسٹک بتایا تھے تو اگر ہم ان سٹیٹسٹک کو بھی دیکھیں جو صرف اخباروں میں شائع ہوئے ہیں وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ اب بیوزرز کی بہت بڑی تعداد جو ہے جو بچوں کے بلکل اپنے حسوس کرنا ہوگا جب تک والدین اس خطرے کو خطرہ نہیں سمجھیں گے کیونکہ مجھے جو سب سے بڑا چیلنج نظر آتا ہے سیکشل ابیوز کی طرف وہ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے والدین نے ابھی تک بھی جنسی تشددد کو اتنے بڑے خطرے کے طور پر ریکگنائز نہیں کیا جتنے بڑے خطرے کو شاید ہم بینگی کو ریکگنائز کرتے کیوں یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمارا سماجی سسٹم ہے شاید اسی کے اندر کچھ اس طرح بچوں کے والدین یہ عزیوم کرتے ہیں کہ یہ تو کسی کے بچوں کے ساتھ ہوا ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارے جو اپنے رشتے دار ہیں جان والے لوگ ہیں ہمارے ساتھ سالوں ساب قرآن ریلیشن ہے میں تو اس کو بچپن سے جانتا ہوں یا جانتی ہوں تو یہ جو ہمارے خود ساگتا سوشل مائنڈ سیٹس ہیں ان مائنڈ سیٹس کو دیکھتے ہیں ان کمپارزن جو ہمارے پاس ریلیسٹک انسیڈنٹ آرے ہوتے ہیں تو ان مائنڈ سیٹس کو چورا چورا کر دیتے ہیں پارا پارا کر دیتے ہیں اور بہت مقدس رشتے جو ہیں جنسی تشدود کے مرتقب افراد کی فیرست میں کھڑے نظر آتے قائرہ کامپلیکس سیسٹم کو مددنظر رکھتے ہوئے قریبی رشتے داروں سے اپنے بچوں کو کیسے بچا جائے اقتصب سے پہلے جو بہت ضروری ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ سیف نہیں ان لوگوں سے بھی جن کو جو بڑے اچھے تعلقات ہیں اور بڑے قریبی تعلقات ہیں جو کے ہمارے بلڈ ریلیشنز ہیں ان سے بھی سیونی ہمیں یہ ایکسپٹ کرنا پڑے گا کیونکہ اگر کسی کا بچہ رسک پہ ہے تو میرا بچہ بچہ بھی اتنا رسک کے اوپر ہے میں اس چیز کو ایکسپٹ کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتی ریپورٹ اٹھا دیکھیں گے دونوں کے ابیوز میں کچھ خاص ڈیفرنس ہی لڑکہ بھی اتنا ابیوز ہوتا جتنی لڑکی ابیوز ہوتی بلکہ میں تو یہ سمجھتی ہوں اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ لڑکا لڑکی سے زیادہ ایزیر ٹارگٹ ہے کیوں کیونکہ اس کی بیلیبیلیٹی آپ کو بہت زیادہ جا رہا ہے پرچون کے دوزان جا رہا ہے وہ خیل کے میدان میں جا رہا ہے سو ہمارے لیے ہمارا بچہ یا بچی دونوں ہی ایکوالی امپورٹنٹ ہیں کہ ہم ان کو امپاور کریں پہلے ہم یہ بات کر رہے کہ جی ایک چالیس سال کے بندے کو کیسے روکا جا سکتا اس بات کو میں ضرور یہاں پہ سیکھن کرنا چاہتی کہ روکنا بہت مشکل ہوتا ہے بہت سیچویشن آڈلٹس کے اوپر بھی ایسی آسکتی ہیں جس کو نہیں روکا جا سکتا مگر ہم نے کوشش کرنی ہوتی کہ ڈیمیج کم سے کم ہو اس ڈیمیج کے بعد جو ہے آپ نے کہ جی اگر ماں باپ کو پتا چل بھی جائے تو ماں باپ وہ پہلی انٹیٹی ہوتے ہیں جو اس بات کو ایکس پوز کرنے میں سب سے پہلے آگے آتے اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا اچھا بٹا ہو گیا چھپ کر کچھ بھی نہ کہ جائے تو عملی طور پر اس کا سماجی مقاطعہ شروع ہو جاتا ہے میرے خیال میں اگر بتا دیا جائے تو شاید ہم باقی خاندان کے باقی بچوں کو سیف کرنے کے قابل ہو جاتے کیونکہ اگر خاندان میں کوئی جائے 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 سکتا فاملی میں سپریشن ہوگی ہوگی اگر آپ چچا پر الزام لگاتے ہیں تو چچا کی ماں بیچ میں آجائے گی اگر آپ مامو پر الزام لگاتے تو مامو کی مامو بیچ میں آجائے گی فاملی میں بریک ہونا ہی ہونا ہے ایسی سیٹویشن میں ایسا ہوتا ہے اویس میں نے observe کیا ہے کہ وہ ابیوزر ہوتا ہے فیملی میں اس کے لئے وائب سب کے پاس نیگیٹیو ہوتی ہیں بس لوگ اس کی بات تی رہے ہوتے وہ سائلنٹلی ایڈنٹیفائیڈ ہوتا ہے پتہ ہوتا ہے کیونکہ اس انسان کے ٹچ سے پتہ چل جائے کہ آپ پیار دیتے ہوئے آپ کو کس طرح سے پیار دے رہے رہے فیملی میں آلیڈی ایڈنٹیفائیڈ ہوتا ہے بس لوگ اس کو اوپنی بات نہیں کر رہے ہوتے اگر ہم اس کو اوپن نہیں ہماری سو آپ اگر اس بات کو اوپن کر رہے ہیں اور طریقے سے اپنے بچوں کو کمیونی کر رہے ہیں تو میرے خیال میں باتیں ہو جاتی ہیں اگر آپ ڈائریکل بات نہیں سکتے تو آپ ڈائریکل ضرور کر سکتے کہ آج کل اس طرح کی بات اوپزر جا سکتے گفتگو آپ سن رہی ہیں آپ تاہیرہ رباب سے agree کرتی ہیں جی میں بلکل 100% agree کرتی ہوں دیکھیں میرے خیال میں لاجر پکچر دیکھنی ہے اور اس میں سب سے امپورٹن چیز ہے آپ میں بات کی بات ہے کہ ہمارے کچھ ایسی فائمیلی ڈائنامکس ہیں بہت سکتے بہت ہمارے یہاں لوگ جب جایدادوں پہ جھگڑے کر رہے ہیں اور اس طرح کی چیزوں پہ جھگڑے کر رہے ہیں سکتے سکتے بہت سکتے بہت جنویل چیز ہے تو اس کے ادر ہمیں اس چیز سے شائعر نہیں کرنا چاہیے اور دوسری سب سے امپورٹن بات یہ ہے کہ کچھ اور بچے ڈالتے ہیں یہ بچے ڈالتے ہیں یہ ڈالتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں بچے کی غلطی نہیں ہے جو بکٹم ہے اس کی مینٹل ہیلز کو پریوریٹائز کرنا ہے یہ بات ساری چیزیں میرے خیال میں باق سیدھتے ہیں تو نایاب ایسی سٹویشن میں بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر اس اس معاملے کو ریکنگائز کر بھی لیا جائے فیملی میں تو ساس اپنا دوبتہ رکھ دیتی ہے سسر اپنی ٹوپی رکھ دیتا ہے کہ خاندان کی عزت کا سوال ہے اس معاملے کو یہیں پر دبا دیا جائے اور اس کے بعد وہ جو افینڈر ہوتا ہے اس کو سزا ملنے ہی تاتی نایاب دیکھیں یہ اب فیملی ڈائنیمکس کی بات ہے میرا تو افکرس یہی مطالبہ ہوگا کہ سزا ملنی چاہیے ٹھیک نایاب میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں افتقار صاحب یہ ساری گفتگو آپ سن رہے ہیں سوشل ایسپیکٹس پہ ہم نے بات کی ہم نے شرعی ایسپیکٹس پہ بات کی لیگیالیٹی آپ کا فیلڈ آف ایکسپورٹیز ہے پاکستان کے اندر کیا ریکوائیڈ لیجسلیشن تو پروٹیکٹ چیلڈرن موجود ہے اور اگر ہے تو مسئلہ صرف اس پر عمل درامت ہے دیکھیں بلکل چونکہ بچوں کے خراب ہونے والا جو جنسی تشدود ہے یہ چونکہ کریمیل افنس ہے لہذا یہ کوئی سپیشل ایسا لاو نہیں ہے جیسے مثلا چائل لیبر ایک سپیشل لاو ہے جس کو ایکزیکیوٹ کروانا پولیس کی نہیں بلکہ لیبر ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے تو وہاں پر تو ہمیں کچھ فلوز نظر آتے ہیں کیونکہ اتنی زیادہ ہیومر ریسورس وہاں پر نہیں ہے جنہوں نے ان لاوز کو اپلیمنٹ کروانا ہے لیکن جو چائل سیکشل ایبیوز ہے یہ چونکہ کریمیل افنس ہے اور جیسے ہی کوئی افنس کمیٹ ہوتا ہے تو افکورس سب سے پہلے جو آپ کی ریپورٹنگ ایجنسی بنتی ہے وہ پولیس بنتی ہے اور اس وقت اگر ہم دیکھیں تو دو ہزار سولہ کے اندر بھی بہت امدہ کچھ ایسی کریمیل افنس مجھوئی اور پولیس دونوں طرف سے پیسے کھا رہی ہوتی ہے افترخار صاحب یہ دیفنیٹل دیکھیں جی دیفنیٹلی مطلب اس طرح کی موقعوں سے فائدہ اٹھاتی ہیں اور یہی جو فائدہ اٹھانا ہوتا یہ بنیادی طور پر پرائمیری طور پر خاص طور پر وکٹم فیملی کو جو ہے وہ ڈی مورلائز کرتا ہے جب اس کو اپنی اف ای آر اگر ریجسٹر کروانے کے لیے پیسے دینے پڑ جائیں تو آپ دیکھیں کہ ابھی دلی تو بہت دور ہے انصاف کے حصول کا عمل تو بہت دور کا مرحلہ ہوتا ہے تو ہمارے ہاں دوہزار سولہ کے اندر بھی پاکستان جو پینل کورڈ ہے اس کے اندر کچھ کرمینل امنیٹس ہوئی ہیں جس کے اندر ہم نے سیکشل ایوز کو بہت یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیٹیل کے اندر جو ہے وہ یہ سوال ہم نے مفتی صاحب سے بھی کیا لیکن اگر ایک والد یا والدہ دیکھتا ہے کہ کوئی اجنبی یا جاننے والا رشتہ دار اس کے بچے کے ساتھ دس درازی کی کوشش کر رہا ہے ٹھیک ہے مرڈر کر دیتا ہے اس کا قتل کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس مرڈر کے ساتھ قانون کیا کوئی ریائیتی سلوک کرتا ہے دیکھیں جی اس طرح کی جو سیچویشن ہوتی ہے اس کے اندر جو سرکمسٹانشل ایویڈنسیز ہوتے ہیں اس کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ جو قتل کمٹ کیا گیا یہ کوئی پلانٹ ریتل نہیں تھا اس فرد کی جوسرے فرد کے ساتھ کوئی دشمن ہی نہیں تھی کوئی زمین جائیدات ایسی ایگزیمپلز موجود ہیں بہت کم کئی پر کوئی ایسی ایگزیمپلز دیکھنے میں آ رہی ہوتی ہیں چونکہ عام طور پر یہ ہی دیکھا گیا اور جو ایف آئی آرز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ان ایف آئی آرز کے اندر تو یہ ہی لکھا جا رہا ہوتا ہے کہ جناب جیسے ہی بچے کا والد یا والدہ یا بچی کا والد اور والدہ جو ہے وہ گھر میں داخل ہوئے ہیں اب آزے سنکر کو ملزم جو ہے اس نے دیوار پھالانگی ہے اور وہ بھاگ گیا یہ اکثر ایف آئی آرز کے اندر سے وہ اسی طرح کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اس سے اب نام بڑھلا جاتا ہے ایکزیکلی تو وہ یہ ہے کہ جی اس طرح کے جو موقع کے اندر وہ کون سے حالات و واقعات تھے جس کے اندر جو ہے وہ قتل جیسا سنگین جو جرم ہے وہ کمٹ کیا گیا تو دیفنیٹلی مطلب اس طرح کے سٹیٹویشن کے اندر اگر یہ پروو ہو جائے اور اس کی مکمل ایویڈنسیز بھی موجود ہوں کوئی گواہان بھی موجود ہوں کیونکہ دیکھے کہ قانون نے عدالت نے جب اس چیز کا اوپر ڈسین دینا ہے تو انہوں نے جو ہے وہ تمام طرح کے حالات و واقعات کا تفصیل کے ساتھ بہور جائزہ لینے کے بعد اگر کوئی اگر کوئی سپیس کریئٹ ہوگی ریلیکسیشن کی تو تب ہی وہ کریئٹ ہوگی ایسے میں قانون سے دادرسی کی توقع رکھنا بھی درست ہے پاکستان کے شیریوں کے لیے اس پر بات کریں گے پریک بازٹے ویداز ویلکم ایک ناظیم بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے چائلڈ مولیسٹیشن کے حوالے سے نایاب اب وقت کم ہے یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جب قانون کی سیلیکٹیو انپلیمنٹیشن ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے خود امیر اور غریب کے درمیان تفاوت کرتے ہیں تو ایسے میں کیا ریاست سے توقع رکھنا کہ وہ انصاف کرے گی اور اپنے بچے کے اوفینڈر کو جانے دینا کیا ٹھیک ہوگا جی دیکھیں اویس توقع ہمیشہ رکھنی چاہیے توکرز افکرس ہم سارے یہاں پر اسی لیے موجود ہیں کہ ہمیں چیزوں کو پوش کر سکیں یہاں پر جو سارے سکھولڈرز ہیں اور جو خاص طور پر میں یہ کہوں گی کہ میڈیا اور ایکٹیویسٹ جو خاص طور پر ان کا رول ہی یہ ہے کہ وہ پوش کریں لائنپورسمنٹ ایجنسیز کو کہ وہ اس یہ جو وہ تفریق کر رہے ہیں اس کو کام کیا جائے اور یونیفارمیٹری وہ لاؤ کے اندر آہستہ آہستہ جتنا زیادہ یہ ایشو اٹھایا جائے گا جس طرح آپ دیکھیں کہ پولیس ریفارم کے بارے میں بہت زیادہ بات ہو رہی ہے اور بلکہ بہت سارے سکھولڈرز اس پر بات کر رہے ہیں اور جتنی دیر تک ہم اس ایشو کو اٹھاتے رہیں گے لیکن نایاب جب سے آپ نے میں نے تخار صاحب نے یا طاہرہ نے اس پاکستان میں آنکھ کھولی ہے تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی پولیسیوں پر تنقید کی جاتی ہے لاؤ لسنس کے جو واقعات ہیں ہر سال اتنے تواتر کے ساتھ پیش آتے ہیں پولیس جو ہے ایک ملزم کی تلاش بھی اس کے پورے گھر والوں کو تھانے کے اندر بٹھا کے رکھتی ہے ایک بقاعدہ تھانا کلچر ایگزسٹ کرتا ہے اس کے باوجود یہ توقع رکھنا کہ میر جس سے دوا لیتے ہیں اسی اتار کی لونڈے کے پاس کافی عجیب سی بات ہے نہیں نہیں دیکھیں اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں پرچھلے پندرہ سال میں اگر میں آپ کو ومنز رائٹس کی لیجسلیشن اور امپلیمیٹیشن نہیں نہیں اس لیجسلیشن کمال ہے پاکستان تو شاید سب سے اتنے زیادہ قوانین ہے پاکستان میں اور سنس فلشیز ویک اور لاؤس کامپلیکس سنس ایناڈیٹیبل یعنی آپ کوئی بھی لاؤسکتے ہیں میں آپ کو امپلیمیٹیشن کے حوالے سے بھی اگر بتاؤں تو کچھ ایسے ریفارمز ہیں جیسے کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر فیمیل پولیس آفیسز کا خصوصاً یہ جو ڈومیسٹک ابیوز اور چائلڈ ابیوز کے کیسز ہیں ان کے سیلس بڑھ رہے ہیں ان کی تعداد بڑھ رہی ہے بہت سارے ایسی پولیس کیشن جن میں یہ بات ہو رہی ہے میں پولیس ریفارمز کی ایک کمیٹی کے اندر بلکہ کچھ ہفتے پہلے موجود تھی تو وہاں پر یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ کس طرح سے ہم ایک سیف انوائرمنٹ اچھا افتخار صاحب ایک بچے کے ساتھ زیادتی ہو گئی کیس ریجسٹر ہو گیا مجرم پکڑا گیا اور بہت ہم نمبر دے کے پاکستانی معاشرے کو قانون کو سزا دی ہو گئی مجرم کو لیکن اس بچے کو ٹامہ سے نکالنے کے لیے اس بچے کو واپس نارمل لائف میں لانے کے لیے کیا کیا جائے افتخار صاحب یہ سب سے بڑا چیلنج ہے اور انفورچنیٹلی یہ سب سے بڑا ایسا گری ایریہ ہے کہ جس کے اوپر ابھی تک کوئی محصر کام نہیں ہو رہا اس بیسے بچے کو نہ صرف بچے کو بلکہ اس کی پوری فیملی جو اس ٹرومے کا شکار ہوتی ہے ان کو کانسلنگ پروائیڈ کرنا بہت ضروری ہے انفورچنیٹلی ہمارے پاس جو پبلک سیکٹر کے اندر اس طرح کی کانسلنگ پروائیڈ کرنے کے جو انسٹیٹوشنز ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں ڈی ایچ کی آسپٹلز کے اندر کوئی بڑی آپ اگر دیکھیں گے پوزیشنز تو شاید کہیں پر کوئی ایک ایک سیکالوجیس جو ہے وہ تائنات ہو اور وہ بھی شاید کوئی ڈیوز اور ٹرومے اور جو بچہ بظاہر دیکھنے میں نارمل رگ رہا ہے وہ اپنے اندر ایک مستقبل کا مولیسٹر پال رہا ہے اگزیکٹلی مطلب اس کے اندر جو ایک گلٹ کی شیم کی اور جو اس کی آپ نے سیلف اسٹیم کو جو نقصان پچھایا ہے اس ابیوزر نے اس کو یعنی اس بچے کے اندرونی زخموں کو ہیل کرنے کے لیے جو اس کی روگ غائل ہوئی ہے اس کو جو ہے وہ ہیل کرنے کے لیے جو ہے وہ انفورچنیٹلی ہمارے پاس کائرہ وہ جو یہی مستند بندوبست جو خائل ہوتی ہے ایسے بہت سارے لوگ آپ کو ہسپٹل میں بھی نظر آتے ہیں آپ پہچان دیتی ہیں پوسیبل سائیکوپیٹس کو سائیکوپیٹس کو افکورس ان کی باتیں آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے آپ کو ایکسپلور کرنے کے لیے لوگوں کو اور آپ چند ایک سوال ان کی ایکشنز ان کا آپ سے ملنے کا جو بات کرنے کا طریقہ آپ کو ٹچ کرنے کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہے سارا کچھ کے وہ ان کی انٹینشنز جو ہیں وہ کیا ہیں یہ ایڈنٹیفائی ہو سکتا ہے اور یہی چیزیں ہم میرے خیال میں جب بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ گوڈ ٹچ کیا ہے بیڈ ٹچ کیا ہے اسی کی ایڈنٹیفیکیشن کیوں پر ایکشلی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ بچہ ابیوز ہو جائے تو اس کی ریہیبلیٹیشن اگر بعض دفعہ بچہ آکے غلط رپورٹ بھی کر دیتا ہے کہ جی اس نے مجھے بیڈ طریقے سے ٹچ کیا ہے اور جو اچھا خاصا شریف آدمی ہے وہ بھی بچے کی ججمنٹ کی وجہ سے والدائن کی نظر میں کام کھئی مشکوک ہو جاتا ہے ایسا بہت کام ہوتا ہے اور میں سمجھتی یہ ہوں کہ ایسا پیرنس کے انٹیو پر بہت دفعہ ہو جاتا کہ بچہ بچارہ ریپورٹ کر رہا ہوتا ہے اور پیرنس اس کو سمجھتے ہیں نہیں یہ بندہ کیسے یہ کر سکتا یہ بچے کی اپنی مس انڈرسٹینڈنگ ہے اگر کبھی ایسا ہو بھی کہ بچہ ریپورٹ کر رہا ہے تو میرے خیال میں اس کو ویریفائی کرنا is very very important بے شک آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا بچہ جھوٹ بول رہا ہوگا ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ بچے کو یہ بات بتانا کہ فلان بندے نے مجھے اس طرح سے کیے this is something very big اور یہ بڑا ہی اگر یہ کوئی بچہ یہ کام کر رہا ہے وہ یہ سٹوری بنا کے آپ کو کمپلیٹلی بتا رہا ہے کہ فلان بندے نے اس کے ساتھ یہ کیا ہے تو پھر آپ اس بچے کی ہائٹ آف جو ہے نا سوچ سکتے ہیں کہ آگے چل کے پھر کیا چیزیں ہوں گی اگر وہ غلط ریپورٹ کر رہا ہے بہت بہت شکریہ تاہیرہ رباب آپ کا بہت بہت شکریہ افتخار مبارک نایاب جان کاش میرے پاس وقت اور ہوتا ناظرین آج کل امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا دور دورہ ہے جس میں اطلاعات کے مطابق امریکیوں کی جانب سے طالبان کے لیے ایک یہ بھی پروویزن ایڈ کی گئی ہے کہ وہ اپنی عورتوں اور بچوں کے ساتھ اچھا صلوک کریں گے پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ